آج آپ کے سامنے میں مختلف پوائنٹس رکھوں گا اور ان تمام پوائنٹس کو آپ نے جوڑنا ہے آپ نے اس کو ملانا ہے جب آپ ملائیں گے آپ کو واضح نظر آیا جائے گا کہ کس طرح ایک منظم منصوبے کے تحت خان صاحب کے ساتھ ملوقاتوں کے اوپر بابندی لگائی گئی اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں نمبر ون بات یہ ہے کہ جتنی سماتے تھیں وہ ڈیالا جیل کے اندر ہوتی تھی آج میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا آپ نے تمام پوائنٹس کو ملانا ہے تمام ڈاٹس کو جوڑنا ہے آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح ایک منظم پلین کے تحت یہ سماتے ہیں آج میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا آپ نے تمام پوائنٹس کو ملانا ہے تمام ڈاٹس کو جوڑنا ہے آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ ایک منظم پلین کے تحت خان صاحب کے ساتھ ملوقاتوں کے اوپر بابندی لگائی گئی ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جتنی سماتیں ہیں وہ ڈیالا جیل میں ہو رہی ہیں ان سماتوں کو یعنی خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جان بوجھ کر سترہ کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا اب یہ سترہ کی ڈیٹ بڑی ہے کیونکہ جو کاروائی ڈالی کی ہے وہ سترہ کے بعد کی ڈالی کی ہے جو سماتیں جیل کے اندر چل رہی ہیں ان کو سترہ کے بعد جب ملتوی کیا گیا تو ہم نے کہا کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اکسیس روک رہے ہیں کہ فیملی کی اکسیس نہ ہو صحافیوں کی اکسیس نہ ہو وکلا کی اکسیس نہ ہو اور اسی وجہ سے سماتیں لگتا ہے ملتوی جو ہیں وہ سترہ کے بعد کی کی گئی ہیں تو ہم نے اس کے متبادل رجوع کیا کہ وکلا کی تو ملاقات کروائی جائے انہوں نے کہا جی نہیں وہ بھی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ سماتیں بھی اسی طرح ملتوی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی کے بڑے خدشات ہیں بانہ اسی وجہ سے آ وکلا کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی میرے بھائی انتظار انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو انہیں ہی اٹھا لیا گیا اب تک وہ اقواہ ہے کیونکہ وہ صدا لے کر گئے تھے کہ اکسیس دی جائے خان صاحب تک اب آج چوتھا دن ہے انہیں بازیاب نہیں کیا گیا نہ کروایا گیا اور جو بازیابی کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اس درخواست کو بھی سترہ کے بعد تک ملتبی کر دی گیا دو چیزیں ہوں گی سماتیں اور خان صاحب کی سماتوں کے ساتھ ساتھ انتظار بھائی کی بازیابی کی درخواست وہ بھی دو ہو گیا اب تیسرا آج ہے خان صاحب کی پہنیں کیونکہ جو سو صاف انفرمیشن ہے یہ خان صاحب کا کوئی موقف ہے کوئی بات ہے وہ یہی سوستے ہیں کہ وہ کلاہ وہ آ کر میسیج دے دیں کیونکہ سیاسی لوگوں پر تو پابندی لگائی ہوئی ہے دوسرا بینیں دے دیں یا صافی دے دیں اب یہ تینوں ان سماتوں کی وجہ سے تو وہ ہو گیا لیکن کیونکہ اکسیس کے لیے یہاں پر پوش کر رہے تھے کہ اکسیس ان کی دی جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ انتظار کو اٹھایا کہ وہ اس نے درخواست دی ہے اور وہ اکسیس مانگنا چاہتا ہے ساتھ ہی انہوں نے بینوں کو بینوں کی اوپر مقدمات جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ درج کر کے گرفتار کیا اور سارا عمل آٹھ دن فیزیکل ریمانڈ کے بعد آج انہیں جوڈیشل کیے جوڈیشل جب ہوتا ہے بندہ تو فوراں بیلز فائل ہوتی ہیں بیلز فائل ہوگی آج عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی تھی زمانت کنفرم کرنے کے حوالے سے نہیں بھی ہوتی فیصلہ تو ہو سکتا تھا نا ان زمانتوں کی درخواستوں کی اوپر بھی سماعت سترہ کے بعد تک ملتوی کر دی انیس تاریخ کو رکھ دی گئے تاں کہ وہ سترہ والی ڈیٹ جو ہے وہ گزرے اب جو چوتھی چیز ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی بین جو ہیں نورین انہوں نے درخواست جو ہے وہ دی ایکسیس کے حوالے سے کہ ملاقات کروائی جائے ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے ان کے سختیوں کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں تو ایکسیس ہوتا کہ یہ چیز جو ہے وہ پتہ چل سکے اور ڈاکٹر جو ہے پہنچ سکے اور یہ سارا معاملہ حل ہو اچھا اس درخواست کو جو اسلام آباد آئے کورٹ میں ان کی بین کی طرف سے دی گئی تھی اس کو بھی سترہ کے بعد تک ملتگی کر دی گیا یعنی اس میں چیف صاحب نے آرڈر کے اندر لکھا کہ سترہ تک تو بین ہے تو لہٰذا اس بین کے بعد جل مینول کے مطابق یعنی واضح نظر آ گیا کہ ایک منظم پلان کے تحت یہ روکا کیوں گیا دو مقاصد کہ خان صاحب کے کوئی انفارمیشن پیغام وہ باہر نہ ہے کوئی موقف باہر نہ ہے کوئی ان کی طرف سے عداد باہر نہ ہے شنگائی جو تاون تنظیم ہے وہ ایک نظر آ رہا تھا کہ اس کا عمل ہونا ہے اور اس وجہ سے بھی اور دوسرا جو امینڈمنٹس ہیں جو یہ انکانسٹیوشنل امینڈمنٹس لے کر آنا چاہتے ہیں دو اور بھی مختلف وجوہات کہ وہ جو موقف ہے خان صاحب کا کوئی بھی کوئی پیغام ہے کوئی لاعمل ہے کوئی چیز ہے اس کو کسی صورت جو ہے وہ روکا جائے اس کو روکنے کے لیے انتظار بھائی کو اٹھایا گیا ان کی بینوں کو اندر ڈالا گیا میڈیا کے ایکسیس بھی بند ہوگی جب سماتیں ملتوی ہو گئیں اور جو سماتیں یا ڈیٹس ہیں یا ایکسیس کے حوالے سے درخواست ہے یا زمانتوں کے حوالے سے سارے کی ساری سطرہ کے بعد وہ لے کر ڈیٹس گئے ہیں تو یہ واضح نظر آ گیا یہ ایک مکمل فکس میچ ہے ایک مکمل فکس میچ کیا گیا ہے جس کے تحت یہ راستہ بند کیا گیا ہے ہم فل فور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور مقلا کی ان کی بینوں کی ڈاکٹر کی ایکسیس کروائی جائے یہ بنیادی نسانی حقوق کی خلاورزی ہے آپ کس قانون کے تحت کسی قائدے کے تحت آپ ملاقات بند نہیں کر سکتے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اگر کسی نے لیگل مشاورت کرنی ہے کانسٹیوشنل ایمنٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے وہ مشاورت کرنی ہے یا دیگر کوئی مشاورت کرنی ہے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں مسلم امہ کے لیڈر ہیں سابق وزیراعظم ہیں اور قوم پوری جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے تو ان سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے یہ جو تمام رکاوٹیں ہیں یہ ہم دور کی جائیں پوری قوم جان چکی ہے کہ یہ ایک منظم پلین کے تحت یہ کیا گیا کوئی خطرہ نہیں ہے کیا وہاں سے اڈیالا جیل سے تمام سٹاف غیب ہو گیا کیا وہاں سے قیدی سارے نکل گئے ہیں کیا صرف امران خان صاحب ہی ہیں تمام جب وہ ہیں اور وہ ادھر بھی موجود ہیں ان سے خطرہ نہیں ہے ان کی بین ڈاکٹر سے خطرہ ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ کرائی جائے